السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے تو آج کا ہمارا ٹوپیک ہے ناظرین آپ کو ہم بتائیں گے کہ آپ نے یوٹیوب ویڈیو کے لیے تھامنل کیسے بتانا ہے تو اس کے لیے آپ نے سیمپل اپنے موبائل کارٹ ڈیٹا آن کر لینا ہے ڈیٹا آن کرنے کے بعد آپ نے کوگل پلی سٹوئر کو اوپن کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کو اوپن کریں گے تو آپ نے سرچ بار میں یہاں پر ٹائپ کرنا ہے پکسل ایپ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے آگیا ہے تو آپ نے اس کو سیمپل اوپن کرنا ہے دوستو آپ نے میرا چینل سبسکرائب کر دیا ہوگا اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے گیا گھنٹی کے نشان کو دبا دے تاکہ ہماری تمام نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک پونٹ سکیں اور اس کو انسٹال کر لینا ہے اگر انسٹال نہیں ہے تو میرے پاس آلڈیڈ انسٹال ہے تو ہم اس کو اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد ہم نے سب سے پہلے جو ہے یہ ٹیسٹ کا آپشن کو لیڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد یہ اوپر آپ کو تھری ڈاٹس نظر آ رہے ہوں گے تو آپ نے ان کو سیمپل پریس کرنا ہے پریس کرنے کے بعد ایمیج سائز میں جانا ہے ایمیج سائز میں جانے کے بعد آپ نے کسٹم کو کلک کرنا ہے اور آپ نے یوٹیوب تھم نل کو کلک کر کے اوکے کر دینا ہے تو آپ کے پاس یہ ایک شو ہو رہا ہے سکرین اور آپ نے اس کے اوپر جو ہے ایک اپنی پہلے سے ایک بیک گراؤنڈ ایمیج جو ہے اس پہ آپ کوئی بھی جوز کر سکتے ہیں تو آپ نے اس پہ ایک بیک گراؤنڈ ایمیج جوز کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے ناظرین اس کو امپورٹ کر دینا ہے یہ میں نے آلڈی پہلے امپورٹ کر کے رکھا ہوا ہے اگر آپ کو اس کا لنک چاہیے تو ڈسکرپشن میں میں اس کا لنک دے دوں گا آپ کو وہاں سے مل جائے گا تو آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے اجسٹ کر لینا ہے جیسے ہی آپ اس کو اپنی سکرین کے مطابق اجسٹ کر لیں گے یہ دیکھیں جی یہ سکرین کے مطابق آپ نے اس کو اجسٹ کرنا ہے سکرین آپ کا پیچھے بیک گراؤنڈ جو ہے وہ نظر نہ آئے تو میں اچھی طرح اسے یہاں فٹ کر دیتا ہوں تو دیکھیں یہ فٹ کر دیا ہے اور اب ہم اسے کر دیں گے لاؤ لاؤ کرنے کے بعد ناظرین اب ہم نے اس کے اوپر وہ پکچر لگانی ہے جو ہم نے تھم نک بنانا جا رہے ہیں تو ہم نے یہاں پر فرام گیلری میں آ جانا ہے فرام گیلری میں آ کر ہم نے وہ پکچر سیلیکٹ کر رہی ہے بیک گراؤنڈ پکچر تو یہ بیک گراؤنڈ پکچر ناظرین میں نے پہلے سے جو ہے اپنے پاس رکھی ہوئی یہ میں اسے کروپ کر لیتا ہوں اور میں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو یہ بتا دوں گا کہ آپ نے اس پکچر کو کیسے کروپ کرنا ہے اس کا جو ہے بیک گراؤنڈ کیسے ریموو کرنا ہے اس کے بارے میں میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ نے سیمپل اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے تو یہ آپ کے سامنے آپ کی تصویر آگئی ہے تو آپ نے اس کے سائز کو اپنی ضرورت کے مطابق ایجیسٹ کر دینا ہے ایجیسٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایسے ایجیسٹ کر دینا ہے ہے بڑھ سیم فل اپنی ، ٹیکسٹ کے گرن جانا ہے اور ٹیکسٹ کے اوپشن سے ایک ٹیکسٹ کریئٹ کرنا ہے اور اس کو ایڈیڈ ip backedو 두�ض Alt جو آپ کٹمی مئند بنانا چاہ رہے ہیں اس کے مطلقہ ہے تو میں یہاں pross ان mel بنانے جا رہا ہوں تمTh 지 کی ویڈیو کیسے بنائی جاتی ہے تو میں ایک چلی لکھ کرتا ہوں ناظرین آپ کو دکھانے کے لیے تو میں یہاں پر لکھوں گا ایک اےچڈی ایک ایچڈی یہ میں ناظرین آپ کے سامنے ٹائپ کر دیا ہے اور میں نے سمپل یہ کرنا ہے کہ میں نے اس کی ڈی سیٹی جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے تو میں نے اس کو جو ہے سٹروک اس کا یہ میں نے اس کو انیبل کر دینا ہے جیسے سٹروک اس کا انیبل کروں گا تو دیکھیں کہ آپ کے سامنے یہ نظر اس طرح آرہا ہے اس کے سامنے میں اس کا شیڈو جو ہے اس کو بھی انیبل کر دوں گا انیبل کرنے کے بعد اب واری آتی ہے ناظرین ہم اس کے اوپر ایک اچھا سا فونٹ ایڈ کریں گے فونٹ کی اپشن میں آئیں گے تو یہاں پر فونٹ جو ہے میں اس پیک اوپر ایڈ کروں گا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا فیوریٹ فونٹ ہے تو میں نے اس کو ایڈ کر دیا اور اوکے کے بٹن کو پریس کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ آگیا ہے اور آپ جس کا سائز جو ہے وہ اپنے مرضی کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو اس کا سائز چاہیے تو میں ناظرین اس کو ایک نئی رہنے دیتا ہوں اور نیکسٹ جو ہے میں اب اس کی ایک کوپی بنا لیتا ہوں تو آپ نے یہاں سمپر اس کو بریس کرنا ہے اور کوپی آ جانا ہے جیسے کوپی پر آئیں گے تو آپ کے سامنے یہ کوپی آگی ہے آپ نے اس کو ایڈٹ کر دینا ہے ایڈٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں لکھنا ہے تھامنل میں لکھ لیتا ہوں یہاں تھامنل یہ آگیا تھم نل تو یہ تھم نل لکھنے کے بعد یہ ناظرین آپ کے سامنے آگیا ہے تھم نل تو آپ نے سیمپل اس کو اجسٹ کرنے سے پہلے آپ نے اس کا اگر کلر آپ چین کرنا چاہیں تو آپ اس کا کلر بھی چین کر سکتے ہیں تو میں اس کا کلر کر دیتا ہوں ریڈ اور اس کو تھوڑا سا اپنی ضرورت کے مطابق اجسٹ کر لیتا ہوں جیسے آپ کو مناسب لگے جیسے آپ کو اچھا لگے تو ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے میں نے جن آپ اس کا جو سائز ہے اس کا یہ ایک سیٹ کر دیا ہے اور آ اچھا آپ یہاں پر اجسٹ کر دیتا ہوں یہاں پر اجسٹ کرنے کے بعد جو ہے نیکسٹ باری آتی ہے میں اس کے پر ایک اور ٹیجئی ایڈ کرتا ہوں ناظریت تو جو ٹیکسٹ ایڈ کروں گا اس کو آپ یا سے نیو ٹیک سٹیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کی پر بینا سے ہم میں نیو ٹیک سٹائڈ کروں گا اور یہاں پر لکھتا ہوں یہاں پر میں لکھوں گا ان موبائل آن موبائل میں نے ٹائپ کر دیا ہے اور اوکے کے بٹن کو پریس کیا ہے ناظرین اسی طرح جو ہے کسی کا بھی میں سٹروک جو ہے وہ بھی انیبل کر دوں گا انیبل کرنے کے بعد جو ہے میں اس کا شیڈو جو ہے وہ بھی اس کا انیبل کر دوں گا اور جو ہے میں اب اس کا کلر جو ہے مجھ چینج کرنا چاہتا ہوں تو تھوڑا سا کلر اس میں میں جو ہے اس کا ریڈ کلر جو ہے ایڈ کرتا ہوں تو کلر اس میں آ جائیں تو یہ ریڈ کلر آپ کے سامنے ہے تو میں نے ریڈ کلر جسٹس کا کر دیا آن اور اب اس کے بعد جو ہے میں اس کا فونٹ بھی چینج کر دیتا ہوں تو اس کے اوپر فونٹ آپ دیکھ لیں جو فونٹ آپ کو اچھا لگتا ہے تو وہ فونٹ آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں تو میں اس کے اوپر یہ فونٹ اپلائی کرتا ہوں اور اس کے اوپر جو ہے اس کا شیڈو ہے سٹروک ہے اس کا بھی آپ جو ہے کلر چینج کر سکتے ہیں تو میں اس کے سٹروک کا کلر چینج کر کے تھوڑا سا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا یہ شو زیادہ ہو رہا ہے نظر آ رہا ہے تو اس کو ناظری جہاں لہا کر ایسے میں اس کو جو ہے اجیسٹ کر دیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ تھمنل جو ہے وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے بنا دیا ہے اور اگر آپ اس کے اوپر مزید اگر کچھ آپ اس کے اوپر ایڈ کرنا چاہیں اپنے چینل کا لوگو نام وغیرہ جو بھی آپ ایڈ کرنا چاہیں وہ آپ اس کے اوپر ایڈ کر سکتے ہیں تو سیمپل آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس کو سیو کے اوپشن پر آنا ہے اور سیو ایز ایمیج پر کلک کرنا ہے جہاں سے سیو ایز ایمیج پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ اوپشن ہوگا اور آپ نے کسی کو نہیں چھیڑنا کسٹم کے پر آنا ہے اور آپ نے الٹرا کو سیلیکٹ کرنا ہے اور سیمپل آپ نے اس کو سیو ٹو گیلری کر دینا ہے تو یہ اب جو ہے میری گیلری میں سیو ہو چکا ہے